اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا آپ کا ڈھیک ڈاگ ہے آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے توتوں کے بچوں کا مر جانا سردی لگ جانا فیڈ نہ کروانا یا پھر نزلہ ریشہ سانس کا نہ نکالا ان سب کے لیے جو سا آج میں آپ کو ایک ڈرنک بتاؤں گا کھاوہ بتاؤں گا جو کہ ان سب بیماریوں کا علاج ہے اس کو تیار کرنے کے لیے جو جو چیزیں میں چاہیے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں ان میں الائچی ہے پری الائچی ہے لونگ ہے دارچینی ہے سونف ہے تو جلیے اس ڈرنکو بناتے ہیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کائنٹلی کوئی بھی چیز مسنے کرنی تاکہ جو سا ہے آپ کو اس سے پر پور سائدہ آنسل ہو سکے دوستو کائوہ بناتے ہوئے آپ نے چیز کا خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے دی بھی مقدار سے زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالنی جتنی مقدار بتائی گئی ہے بلکل اتنی مقدار ڈالنی ہے کائوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کی ٹائم بھی بنا لیں کیونکہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو کم از کم بھی دو ڈھائی کے انڈلہ لگیں گے تو رات کا ٹائم آئی سنگ بیسٹ دے گا رات کو اگر آپ کعوہ بنائیں گے ہلکی آفیں بھی لگ دیں گے تو ابھی یہ پکتا پکتا جنس ہے اس کو تقریب انڈلہ کی جائے گے تو آپ رات کی ٹائم مقدار کعوہ بناتے ہیں تو بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کو جنسا برٹس کا پانی بھی نکال دینا جب آپ نے یہ یوز کروانا ہے جس دن بھی تو آپ نے اس دن رات کو پانی نکال دینا برٹس کا پانی نکال دینا برٹس کا پانی رات پہ پانی نکال دے گی اور اس دن کے ڈائم میں آپ نے یہ بھلا کاوہ یوز کروانا ہے کاوہ جو اسے آپ نے رات کو بنانا ہے تو اس کو بنانا رہا کے آپ نے ٹھنٹا کر لینا ہے پھلٹر کر لینا ہے تمام چیزیں چھان لینے نہیں ہے کاوہ آپ نے پھلک ریڈی ہو جائے گا سوٹ فروم میں تو وہ جو اسے آپ نے کاوہ جو خوبہ ڈالنا ہے تو اس کو گڑھ پھلک نہیں کرنا اس طرح ٹھنٹا پانی یا تازہ پانی ہوتا بھی پھلک ویسا ہی رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس کاوہ کے اندر تھوڑا سا تازہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں کاوہ کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کے بڑھ زیادہ ہیں تو آپ اس میں جو سا ہے تازہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے کاوہ کو گرم دوبارہ برکل نہیں کرنا اور ایک بات تک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو سا ہے یہ کاوہ جو سا ہے آج کل کا جب موسم جا رہا ہے تقریب میں بات کر رہا ہوں اکتوبر کی اکتوبر کا مہینہ جونس ہے اس میں موسم اتنا ڈھنڈا نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ آپ کو جس ایک ہفتے میں ایک دفعہ یوز کروانا ہے دسمبر جنوری ہوگا تو آپ یہ ہفتے میں دو زیادہ بھی یوز کروانا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اگر آپ زیادہ یوز کروائیں گے تو برٹس کو موشن بھی لگ سکتے ہیں برٹس میں بیمار بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جونسی برٹس کے لئے نمسان دے ہو آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ یوز کروانا ہے بہت ہے اس سے آپ کے برٹس جونسے ہیں جونسے برٹس بلیڈ نہیں کرتے وہ بھی ہیٹ پہ آ جائیں گے برٹس ہیٹ پہ نہ آتے ہوں برٹس ہیٹ پہ آ جائیں گے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے بچوں کو فیڈ کروانے میں اگر کسی برٹس کو مسئلہ آ رہا ہی ہیں وہ فیڈ کرواتے ہیں بچے جونسے فیڈ لیتے بھی ہیں لیکن مر جاتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اسے بچوں کا حافظروں کھوڑا ہے بچوں کو کھوڑ لگتا ہے بچوں کو فوڑ بھی لگتا ہے بچوں کو الفیٹ بھی لاتے ہیں heater بھی ملتی ہے بچوں کو بچے تھرن کھا کر combater وہ جونسے بچوں کو بیمار ہو جاتے ہیں ہلاکہ بچے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے بڑٹس کے لئے آ لے تھے فیڈ بھی پھری ہوئی نمسان لیکن پتہ نہیں کیسے مر گئے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں باپ جونسے ہیں پروپرلی ہیٹ نہیں دیتے اس وجہ سے بچہ ٹھینٹ کھا کے مر جاتا ہے لہذا آپ نے جونسا اس کو بنانا ہے جونسا بڑے احتیاط سے بنانا ہے اور بڑے احتیاط سے پلانا ہے ان کو دیکھیں کہ ہمیں آئے پاس تقریباً ایک گھنٹے بعد کی گریپ ہے اس میں جونسا ہے کعوہ تقریباً ریڈی ہو گئے آلموسٹ ابھی ہم اس کو مزید جونسا ہے نا تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ جونسا ہمارا کعوہ پک کر ایک لیٹر تقریباً رہ جائے اس کے بعد جونسا ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد جونسا ہم اس کو ڈال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کائنڈلی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ایسی انفرمیشن اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور پلیز اپنے جونسی رائے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا